اسلام پاکستان میں ہوں آپ کی مذبان مہوش نومان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ساتھی ہاتھ بڑھانا ناظرین آج میں اور میری ٹیم یہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے روڈ پر ایک بیٹی خاتون کو دیکھا جو کہ ڈیسیبل ہونے کے باوجود وہ موٹرہ کے رکشہ چلا رہی ہیں آئیں پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی مجبوری ہے کتنی دوپ میں گرمی میں یہاں پہ یہ بیٹھی ہیں آئیں ان سے باتشیت کرتے ہیں کہ کیا ہے ان کی سٹوری جی اسلام کیسی آپ ملکو ٹھیک اللہ کا شکر کیا نام ہے آپ کا شمائلہ شمائلہ میں نے ابھی ہم گزر رہے تھے تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ موٹرہ کے رکشہ خود چلاتی ہیں تو یہ ڈیسیبل آپ کب سے ہیں میں چھوٹے ہوتے تھے تین ساڑھے تین سال کی تھی جب میری ٹائی پیٹ گیا تھا تو آپ ماریڈ ہے جی دو بیٹی ہیں دو بیٹی ہیں آپ کی تو شادی کو کتنی دیر ہوگی یارہ سال ہوگی یارہ بارہ سال کے قریب قریب ہے تو خوان کیا کرتے ہیں آپ کے میرے میاں فوت ہوگیا کتنی دیر ہوگی ان کو خوت ہوگی یہ بڑی عید پہ ہوگئے تھے اس بڑی عید پہ تو یہ رکشہ آپ نے کیسے سکھا مطلب کس طرح خیال آپ کو آیا کہ میں اس طرح رکشہ ڈرائیو کرتے ہیں میرے میاں نے چلانا سکھایا تھا تو وہ کیا کرتے تھے وہ گاڑی چلاتے تھے اچھا تو یہاں پہ آپ کیوں کھڑی ہیں میں اپنی بچوں کے لیے کھڑی ہوں اس لیے کہ ہر مہینے کے مہینے آنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی مجھے دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے گزارہ چل جاتا ہے ورنہ کوئی ایسا روزگار نہیں ہے قرائے کا مکان ہے اس پہ میں گزارہ کرتی ہیں کس جگہ سے آپ آتی ہیں میرے آوی روڑ سے یادگر کے پاس سے اتنی دور سے آپ یہاں پہ آتی ہیں صرف ڈونیشن کے لیے کہ لوگ آپ ہی ہی ہیلپ کرتے ہیں اگر آپ نے بلا کہ اگر کوئی کر دے تو کر دے اگر نہ کر دے تو پھر بھی کوئی گلا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے شمائلہ مجھے یہ بتائیں کہ بچوں کو پڑھا لکھا رہے گا کچھ مطلب کس طرح اپنے خراجات پورے کر لیں بہت مشکل سے کیونکہ میری بچییں دوہ پڑھنا چاہتی ہیں مگر ٹویشن مغیرہ پڑھاتے ہیں سکول کی مرے پاس اتنی نہیں ہے کیونکہ ہمارے محلے میں سکول جو بہت آلال ہے یعنی کہ بہت امیر امیر ہیں ان کے فیسز بہت زیادہ ہیں گورنمنٹ کا سکول ہمارے گر سے کافی دور ہے یعنی کہ کم سو کم آدھا گندے کا گندے کا راستہ ہے مجھے چھوڑنے کے لیے بہت پرابلم ہے شوہر کیا کرتے تھے مطلب اس سے پہلے مطلب وہ ہوتا ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے وہ گاڑی چلاتے تھے گاڑی مطلب یہ ڈرائیو کرتے تھے ہاں جی ڈرائیو کرتے تھے جی کسی کی گاڑی چلاتے تھے تو کیسے گزارہ کرتی ہیں کیسے گزر بسے کیونکہ آج کل جتنی مہنگائی ہیں تو کیس طرح گزارتے ہیں بہت مشکل سے اللہ کا شکر ہے پھر بھی اللہ کر دیتا ہے مگر یہ ہے کہ ایسی ہوتا ہے گزارہ کہ اگر میں نہ گھر سے باہر نکلوں تو مجھے شام کی روٹی بھی نہیں ملے گی مشکل ہوتا ہے آپ ہی اپنے بچوں کا سہارہ کوئی رشتے دار کوئی بہن بھائی نہیں پوچھتا نہیں میری بہن ماشاءاللہ سے اچھی خاصی روزگار ہے ان کا کاروبار بھی ٹھیک ٹھاک ہے رہتی بھی اچھی خاصی ہیں مگر وہ اتنی اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اچھا تو یہ بتائیں کہ اگر اس طرح گزارا کرنا آپ کا مشکل ہے تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ کوئی آپ ہی ہیلپ کریں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ایک عورت مجبور ہو کے اپنے بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لئے نکلی ہوئی ہے ان کا کوئی آسرا بھی نہیں ہے کوئی سہارہ بھی نہیں ہے کہ یہ کما سکیں اور ان کی دو بیٹی ہیں جن کا سہارہ یہ خود ہے ان کو انہی نے پالنا ہے تو آپ سب سے اگر آپ مجھے جو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کے تھرو کہ اگر آپ میں سے کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو ان کی ہیلپ ضرور کریں کیونکہ یہ ہیلپ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ خود اس نے اپنا نہیں پیٹ پالنا اپنے بچیوں کا بھی ساتھ پیٹ پالنا ہے ان کو بھی دیکھنا اور آج کل جتنی مہنگائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزارا کرنا عام بندے کے لئے مشکل ہوگا ہے تو یہ تو پھر کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا سایہ بھی میرے سر پر نہیں ہے تو اگر آپ کی شمائلہ کوئی مدد کرنا چاہے تو کس طرح آپ سے رابطہ کریں فون نمبر سے تو کیا آپ کا فون نمبر آپ بتائیں گی جی 0300 47 25 083 0300 0300 47 25 083 جی ناظرین آپ نے ان کا نمبر ہمارے سکرین پر چل رہا ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے جو ان کی ہیلپ کرنا چاہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کی دل کھول کے ہیلپ کیا کریں کیونکہ یہ نیڈیڈ ہے ان کو ضرورت ہے کیونکہ ان کے شوہر کا سایہ بھی ان کے سر پر نہیں ہے اور ان کی بچے اور وہ کہہ رہی کہ میرا رشتہ دار بھی کوئی مجھے پوچھتا نہیں ہے تو آپ سب سے میری بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے چینل کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ہیلپ کی جائے تاکہ یہ اپنے اور اپنے بچوں کا بہ آسانی پیٹ پال سکیں اور اس طرح یہ روڈ پر ایک خاتون کا نکلنا آپ سب جانتے ہیں میں بھی جانتے ہوں کہ کتنا مشکل ہے آج کل جو حالات جا رہے ہیں کہ ایک عورت اس طرح روڈ پر کھڑی ہو تو لوگ دیکھتے ہیں لوگ پتہ نہیں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں ترہ ترہ کی سوچ رکھتے ہیں تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ سب ان کی ہیلپ ضرور کریں جی ناظرین میری بھی آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے ہمارے چینل کے ذریعے ہمارے پروگرامز کے ذریعے کافی لوگوں کی ہیلپ کی اسی طرح میں ہم چاہتے ہیں میری ٹیم چاہتی ہے کہ آپ ان کی بھی ہیلپ کریں تاکہ یہ ان کی ہیلپ ہو سکیں اور یہ اپنا جو گزارہ بسر ہے وہ بہ آسانی کرسکیں یہ میری اور میری نیشنل ٹیم کی طرف سے آپ کے لئے یہ ہیلپ ہے جی ناظرین جو لوگ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ ان کا جیز کیش نمبر چل رہا ہے ان کے ذریعے وہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرامن تاریخ پیارا کو دیں اجازت پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں خدا حافظ